کریڈ 3 جو کہ کریڈ سیریز کی تیسری اور روکی فرانچائز کی نائت فلم ہے جو ہو چکی ہے ریلیز پر صرف پھر صرف انگلیش میں سوری یار اس وقت ہندی میں آویلیبل نہیں اور کریڈ 3 فلم روکی فرانچائز سے نکلی ہوئی ایک ایسی سپن اف مووی ہے کہ جس کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو لازمی دیکھیں کیونکہ حالانکہ سٹوری اس کی بلکل نیو ہے لیکن پھر بھی 70-80% اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ سیم ٹو سیم ہیں سو کیسی ہے یہ فلم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری جانے کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا فلم کی سٹوری ہے اینڈرسن کریڈ یعنی پلیڈ بائی مایکل جارڈن اور دوسری طرف ڈیم اینڈرسن یعنی پلیڈ بائی جوناتن میجر اگر سیمپل اور سرر بادشاہ کے اندر آپ کو بتایا جائے تو بلیک پینثر سے کل مونگر اور اینٹ مین سے کینگ دونوں آمنے سامنے آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملیں گے فلم میں ان دونوں کی بیک سٹوری کو دکھایا گیا ہے جب یہ دونوں کافی اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن نہ جانے ایک دن کیا ان کے درمیان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان دوریاں کافی بڑھ جاتی ہیں سو بڑے ہو کر کینگ کرتا ہے کل مونگر کو چیلنج آئی مین ڈیم کرتا ہے کریڈ کو چیلنج لیکن کینگ ایسا کیوں کرتا ہے یعنی کریڈ کو چیلنج کیوں کرتا ہے اور اس فلم کے لاسٹ پر ان دونوں کے درمیان میں سے کون جیتے گا یہی آپ کو فلم میں دیکھنے کو ملے گا سو ایک سٹوری ہے ایک ہیرو کی جس کے حلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیرو کو اپنا سنیاز پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے پریکٹس شروع کرنی پڑتی ہے دن رات ایک کر کے اور اس فلم میں اس کی پریکٹس یعنی کہ ہارڈکور پریکٹس کو بھی دکھایا گیا ہے جب وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے لڑنے کے لیے اور آئی تنگ اس کے آگے کی سٹوری آپ خود ہی پڑک کر لوگے کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا کیونکہ اگر آپ نے راکی فلم دیکھی اور اس کی پوری فرنچائز کو فالو بھی کیا ہوا ہے تو آپ یہ بات آسانی سے جان سکتے ہیں کہ ان دونوں فلموں کی سٹوری لگ بھگ ایک جیسی ہی ہے راکی فرنچائز سے امپریسٹ ہو کر بالی وڈ کے اندر بھی کچھ ہمیں اس طرح کی مووی ہی دیکھنے کی ملتی ہیں جیسا کہ سلطان ہو گئی سلمان خان کی اور توفان فلم ہو گئی فرخان اکتر کی حالانکہ ان کے جو فائٹنگ سین تھے وہ کافی انٹینس تھے کافی بڑی گیا تھے کافی امپریسیف تھے لیکن یہاں پر میرا ماننا یہ ہے کہ سیریز بنانا ای تینگ ایٹس اوکے لیکن ہر بار سیریز کے اندر سٹوری کریکٹرز اور پلار سیم رکھنا ایٹس ناٹ اوکے ہر بار فلم کی اینڈنگ کو بھی سیم ٹو سیم رکھ دینا ای تینگ ایٹس آل سو ناٹ اوکے کیونکہ یہاں پر میرا پوائنٹ آمیو یہ ہے کہ یہاں جب فلم پر ڈیکٹیبل بن جاتی ہے تو آپ کا سکرین کے ساتھ انٹرسٹ ہتم ہو جاتا ہے لیکن ایک ڈار پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ سلویسٹر سٹیلین آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو نہیں ملیں گے جیسا کہ آپ کو دیکھنے کو ملے تھے کریڈ ون اور کریڈ ٹو میں حالانکہ میرا کافی دل تھا کہ یا چھوٹا موٹا کیمیو تین کا ہونا چاہیئے تھا فلم اور بھی زیادہ بڑیہ ہو سکتی تھی جیسا کہ سلطان کا پتھان کہنت ہے سلمان کھان کا پتھان فلم کے اندر لیکن ایک اور بڑیہ بات اس فلم کی یہ ہے کہ اس کے پرڈیوسر خود سلویسٹر سٹیلون اور ڈائریکٹر خود کریڈ یعنی مائیکل جارڈن ہیں باقی اس فلم کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھیں ایک کسنگ سین ہے ایک جگہ پر لیکن یار ہالی وڈ کی مووی ہے اتنا تو کنسیڈر کر ہی سکتے ہیں اور اگر اوورال دیکھا جائے اس فلم کے بارے میں تو اس کی سٹوری کے اندر ایسا کوئی بھی دم نہیں ہے اگر اس کے مین کریکٹرز کو سائیڈ پر ہٹا دیا جائے تو فرنسٹ ہاف کے دران آپ کا اس فلم کے ساتھ کچھ کنیکشن اتنا بن نہیں پائے گا سٹوری تھوڑی سی کچھی کچھی ہوئی فیل ہوگی لیکن سیکنڈ ہاف میں کافی زیادہ انٹرسٹ بنے گا کیونکہ اس میں آپ کو دو بار رنگ فائٹ سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے باقی اس فلم کے اندر کچھ اتنا خاص بڑھیا نہیں ہے اور مجھے پتہ نہیں لاسٹ پر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس فلم کا سیکول نیکسٹ ان فیوچئر آئے گا کریڈ کی بیٹی کو لے کر میری طرف سے اس فلم کو ملیں گے 3 سٹار آؤٹ آف 5 سٹار سو ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خاص حیال لکھے گا نیچے کمینٹ سیکشن میں اپنا ابھی پوائنٹ آویو ہمارسا ضرور شیئر کیجئے گا با بائی